اللہ الرحمن الرحیم ریسٹورنٹ کے اسٹائل سے بنا ہے تو ویورز اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور پلیز سبسکرائب تو چلتے ہیں ویورز اپنے ریسی پی کی طرف تو اسلام علیکم ویورز یہاں ہم نے لیا ہے بیف ون کے جی بیف لیا ہے آپ اپنی مرجی کے کورنگ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے پالک لیا ہے پالک کو بیسکلی میں کیا کرتی ہوں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں چونکہ جو ہے نا میرے پاس ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے میں پالک کو بہت سارا منگوا کر اس کو کارٹ کے دھو کر اچھے سے اس کو فروزن شاپر بیک میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں تو جب بھی مجھے کسی چیز میں پالک کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کو استعمال کرتی ہوں تو ایک پلیٹ میں نے لیا ہے پالک اس کے ساتھ ہم نے فائف اڈر ٹیمارٹر فائف مرچے ون میڈیم سائز کا پیاس ادرک لسن باریک چوپ کی ہوئی اور مثالیں ہیں یہاں پر کڑائی مثالہ ٹیسٹ کے لیے اور مکس مثالہ ہے حلدی ہے تھوڑی سی تھوڑا سزیرہ ہے اور لال مرچے ہے گول والی اس سے ساکھ میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے حض بے ضرورت نمک لیں گے اپنی مرضی کے اکورڈنگ تو چلتے ہیں بنانے کی طرف پس یہاں ہم نے پالک کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا پالک کو ہم اچھے سے بوائل کریں گے اور پھر اس کو ہم میش کریں گے تو یہاں دوسرے سائٹ ہم لیں گے کوکر کوکر میں ہم نے آئل ایڈ کیا اس میں زیرہ اور گول لال مرچے جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے بھونیں گے اس کے بعد ہم پیاس شامل کریں گے پیاس کو اچھے سے جو ہے نا بھونیں گے لیکن یہ ہے کلر اس کا بالکل ڈاک نہیں ہونے دیں گے لائٹ سا کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں ہم پیاس اچھے سے بھون رہے ہیں اور یہاں ہماری پالک بھی اُبل گئی ہے یہ دیکھیں ہاں ہمارا پیاس ہو گیا ہے لائٹ براؤن اس میں ہم ایڈ کریں گے اب لسن ادرک اس کو بھی ہم فرائی کریں گے اچھے سے یہ دیکھیں فرائی ہو رہا ہے فرائی کرنے کے بعد ٹیمارٹر شامل کریں گے ٹیمارٹر کو مکس کریں گے اس کو بھی ہم اچھے سے بھونیں گے اور یہاں ہمیں سارے شامل کریں گے سارے مصارے ہم نے ایڈ کیے مکس کریں گے ہم اس کو اچھے سے پھر گوش اس میں شامل کریں گے اور گوش کو بھی اچھے سے مکس کریں گے یہاں دیکھیں ہمارا پالک بہت اچھے سے اُبل گیا ہے اس کو ہم میش کریں گے آپ چاہے تو میں تو اس کو چمچ کی مدد سے ہی میش کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس کو گرانڈر میں بھی پیس سکتے ہیں لیکن وہ پھر بہت زیادہ پیس جاتا ہے میں نے دیکھیں اس کو چمچ کی مدد سے ہی پیس لیا ہے ہلکہ ہلکہ موٹا موٹا اور یہاں ہمارا گوش اچھے سے فرائی ہو گیا ہے ویورز اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے گوش کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پانی ہم نے شامل کیا مکس کریں گے ہم اس کو اور چونکہ ہم اس کو کوکر میں بنا رہے ہیں تو زیادہ پانی نہیں ایڈ کریں گے آفٹر ٹونٹی فائف منٹس اس کے بعد اس کو اپن کریں گے یہاں ہم نے اس کی سیوٹی نکال لی یہ دیکھیں اتنا مزیدار گوش ہمارا گل چکا ہے بھون چکا ہے اب ہم اس پالک میں گوش کو شامل کریں گے پالک میں ہم نے گوش اٹ کیا مکس کریں گے ہر چیز کو اچھے سے بھونے تب ہمارے سالن کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے یہاں ویورز ہم پالک اور گوش کو اچھے سے بھون رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں جنہوں نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیا ہے ان کا میں بہت شکری ادا کرنا چاہتی ہوں اور جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کا بھی میں شکری ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ بھی جلدیس جلد میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے اس چینل پر آپ لوگ کو ملیں گے ایزی ایزی ریسیپیز فلوگ اور بہت کچھ ملنے والا ہے تو ویورز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں ہم نے پالک میں پانی ایڈ کر لیا پانی تھوڑا سا شامل کریں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے پالک اور گوشت کو اچھے سے بوننے کے بعد پانی شامل کریں گے 20 منٹ تک اچھے سے بون لیا تھا ہم نے پھر شامل کر لیا ہے پانی اب اس کو ہم ڈک کر تھوڑا سا پکائیں گے مرچیاں شامل کر لی ہم نے مرچیں ہمیشہ میں بعد میں ہی اٹھ کرتی ہوں ڈک کر پکائیں گے آفٹر 10 منٹ 10 منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ کیسا بنا ہے ہمارا پالک گوشت تو یہ دیکھیں ویورز کتنا مزدہ یمی اور آپ نے دیکھا نا آپ لوگ کے سامنے یہ اس کو میں نے پکایا کوئی اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تو ویورز آپ بھی میرے اس طریقے کو اپنائیں پالک کو جو ہے کٹ کر دھو کر اس کو فریز کر لیں جب بھی پالک گوشت بنانا ہو تو جھٹ پٹ پالک کو نکال کر فریزر سے اور اس کو جو ہے بوائل کر لیں اور اس طرح جھٹ پٹ پالک گوشت تیار کر لیں تو یہ دیکھیں ویورز اتنا یمی مزدہ دار ٹیسٹی پالک گوشت تیار ہے ویورز یہ دیکھیں ویورز اتنا مزددار یہ پالک گوشت تو ہمارے گر میں بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے اور کیوں چونکہ پالک ہمارا فروزن تھا بس جھٹ پٹ ہم نے اس کو کوکر میں بنایا آپ چاہے تو بغیر کوکر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ کوکر میں جلدی بن جاتا ہے تو مزددار جھٹ پٹ پالک گوشت تیار یہ دیکھیں ویورز فائنل لک تو ویورز یہاں ہماری آج کی اچھی بات پڑھ لیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کبھی تم دوسروں کے لئے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو تمہیں اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت اچھی بات ہے ہمیشہ اوروں کے لئے دعا مانگتے رہا کریں پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تھینکس